سیتہ مری میں سارے چار برست کیے کہ بچی سیمرن کو سامپ نے کٹیا گھر والوں نے اعتیاد بردتے ہو اس کی قرائی میں کپڑا بان دیا جسے زہر نہ پھیلے وہ پھٹا پھٹ اسے لے کر میزرگن ریفرل اسپتال پہنچے وہاں پر ڈاکٹر نے سیمرن کو انجیکشن دیا لیکن اس کی حالت اور زیادہ بگر گئے سیتہ مری کا صدر اسپتال تیس کلومیٹر دور تھا سیمرن کے پریبار سے کہا جا کہ ایمبلنز کا جائیور نہیں سخوت اسے لے کر وہ اسپتال پہنچے لیکن بچی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا وائرل ویڈیو میں نظر آیا کہ شخص بچی کا پتہ ہے اس کی گود میں سیمرن کی لاش ہے دراصل گاؤں سے قریب ایک سوا کلومیٹر دور قضبے کا ریفرل اسپتال گھر والے ٹیمپو میں سیمرن کو لے کر اسپتال پہنچے تھے ڈاکٹر نے سوی لگائی بچی کی حالات اور زیادہ بگر گئی ڈاکٹر نے کہا کہ صدر اسپتال لے کا جاؤ بچی کے گھر والوں نے ایمبلنز کی ریمانڈ تھی لیکن انہیں ایمبلنز کی جگہ جواب دیا گیا کہ ایمبلنز کا ڈرائیور نہیں گھر والے مجبوری میں ٹیمپو کر صدر اسپتال کے لیے روانہ ہوئے لیکن اسپتال کی دوری تقریباً تیس کلومیٹر کے آس پاس تھی اس میں علاج کے اباؤں میں آدھر راستے میں ہی اس بچی کی موت ہو گئی مودی جی میرا بات دھیان سے سنیے میں سیتہ مری جیلا سے بول رہا ہوں چینپور میں میرا بیٹی کو ساپ کاتھ لیا تھا میجر گنج میں میں لے کے گیا ہوں اسپیٹل میں یہاں میں سرکشید لے کے گیا تھا کوئی سادن کوئی پر سادن میرے کو کوئی گاری نہیں دیا ہے میں اس کو بولا ایمبلنز دو اس کو سیتہ مری جانے کے لیے تو کوئی میرے کو گاری نہیں دیا ہے ایمبلنز نہیں دیا ہے میرا بیٹی دکھو بیٹی بچاؤں کا آپ اعلان کر کے رکھائیں بیٹی بچاؤں نہیں بیٹی موہو کر رہے ہیں میں یہاں پہ بان کے اور بولا ہوں کہ اس کو بڑی ایسا ٹیٹمنٹ کیجئے سردو کو سویا حالایا ہے اور پتہ نہیں کونسا سویا حالایا ہے سیتہ ہمارے لے جانے کے لیے میرے پاس کوئی سادن نہیں تھا ٹیمپول میں لے کے گیا ہوں میرا بیٹی آدھا راستہ میں مر گیا ہے آپ کے پاس ایمبلنز نہیں ہے یہی سرکاری کو اسپیٹل ہے میرا کو کھرنا اپسر لیجئے آئیے میں گلتی بولنا ہوتا پورا سماج پورا ثابوت میرا ساتھ ہے دیکھیں میں لاز لیا ہوں بیٹی بیٹی کو لاز لیا ہوں کتنا پاگل ہو ابھی اتنا پاگل ہو مندوار تک پرساسن تک پہنچ جاؤ اگر ہے کسی میں دم دستیار کیجئے بات کو آگے بیٹی بچاؤں نہیں بیٹی موہو ہو رہا ہے علاج نہیں ہو رہا ہے سکناس ہو رہا ہے میرا بیٹی کو سارا پاکلی ہے تو اس کو علاج نہیں ہوگا